موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا مختصرا یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں اتارا گیا آئیں دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام زندگی کی ابتداء کے لیے زمین پر جنت سے کیا کیا لے کر آئے تھے اپنے ساتھ آپ کا جسم مبارک جنت میں ایک نور سے چھپا ہوتا تھا زمین پی آنے پر انجیر کے پتوں سے ڈھاکا گیا یہ چند انجیر کے پتے جو آپ علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے بعد میں ان سے ایک خوشبودہ درق بن گئے آپ علیہ السلام اپنے ساتھ اللہ کے حکم سے ساتھ دانے گندم کے بھی لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم زمین پر یہ گندم تمہاری خوراک ہے پس جنت میں یہ گندم کبھی خراب نہیں ہوتی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے ہمراہ ایک فرشتہ بھی بھیجا تھا ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر پہنچے تو انہیں زمین کی گرمی سے بہت شدید تقریف ہوئی یہاں تک کہ آپ کا جسمیں مبارک بھی لال ہو گیا اور کچھ وقت بعد انہیں بھوک بھی محسوس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے گندم کو کھانا چاہا تو ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ کے پاس آئے تھے اور کہا اب آپ اس گندم کو نہیں کھائیں گے اس گندم کے دانوں کو زمین میں بوئیں اور اس پر حل چلائیں جب یہ فصل پک کر تیار ہو جائے تو اسے کھا لیں آپ علیہ السلام کے ہمرا جنت سے ایک بیل بھی آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں بیج بونے اور حل چلانے کا طریقے کی تعلیم دی آپ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تکمیل کے لئے زمین پر چل حل چلانے کے لئے اٹھے اور بہت تیز دھوپ تھی آپ کا دھوپ سے بہت برا حال تھا اور بھوپ بھی لگ رہی تھی آپ پچھینے سے تربتر ہو رہے تھے بیل بھی تھک کے رک گیا آپ علیہ السلام نے بیل کی رسی کی کیچا اور تاکہ یہ بیل چلنے لگے بیل نے کچھ دیر چلنا شروع کیا آہستہ آہستہ لیکن وہ پھر رک گیا آپ علیہ السلام کو غصہ آگیا اور آپ نے بیل کو ایک لاٹی مار دی اس بیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا اے اللہ آدم کو غصہ جنت سے نکالے جانے کا ہے تو یہ مجھ پر کیوں نکالتا ہے اللہ نے جانوروں کو بھی قوت گواہی دی تھی لہٰذا پہلے جانور بھی بھولتے تھے یہ سب سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت افسودہ ہوئے اور حل کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ گئے اور رونے لگے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام سے کہا آپ حمد نہ آرے اور یوں ہی دل لگا کر کام کرتے رہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بار پھر اٹھے اور حل چلانے لگے اور اس بار بھی بلکل ویسے ہی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام بیل کی شکایت کرنے پر آپ نے حل چلانے چھوڑ دیا اور پھر ایک جگہ بیٹھ گئے پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ایک بار پھر آپ کو حل چلانے پر راضی کر لیا کچھ دیر کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اس بار حضرت آدم علیہ السلام نے حل چلانے بلکل منع کر دیا اور راضی ہی نہیں ہوئے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ بیل اللہ سے میری شکایت کرتا ہے اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بیل کی آواز لے لی اور قیامت تک جانوروں کو گواہی سے محروم کر دیا گیا اور پھر اللہ کے حکم ہوا اے آدم ان جانوروں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور نہ زیادہ کام لو پس اگر تم نے ان پر ظلم کروگے تو گناہ کے مرتقب ہوگے آب علیہ السلام نے سخت محنت کر کے فصل کو تیار کیا گندم کو توڑا اور اسے کھانے کے لیے جب بیٹھے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو اور کہا اے آدم پہلے اس گندم کا آٹا بناو پھر اسے کھانا چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو چکی دی گئی اور آب علیہ السلام نے آٹا پیسا آب علیہ السلام جب اسے کھانے لگے تو ایک مرتبہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا اسے گھون کر اس کا گاڑا ملیدہ بناو جب آب علیہ السلام نے ملیدہ بنا لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو آگ میں پکاؤ اس وقت دنیا میں آگ موجود نہ تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوزک سے آگ لے آئے اور آب کے ہاتھوں میں دے دی وہ آگ اس قدر گرم تھی کہ آب علیہ السلام سے برداش ہی نہ ہوئی اور آب نے اس کو چھوڑ دیا وہ آگ زمین کی سطح کو چھیتی ہوئی دوزک سے جاملی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اللہ کے حکم سے آگ کو لے آئے اور پھر اس بار بھی وہی ہوا تیسری بار جب اللہ کے حکم سے آگ کو لایا گیا تو پہلے سے جنت کے پانی سے سات مرتبہ دھویا گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس آگ کو اپنے ہاتھوں میں تھام سکتے حضرت آدم علیہ السلام نے اس آگ کو لکڑیوں پر ڈال دیا اور اس پر روٹیوں کو پکایا اور پھر اسے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بھی چیزوں کو بھونے اور انہیں پکانے کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے نو سو سار سال کی زندگی پائی آب علیہ السلام کی قبر پوشی کفن سب اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کیا اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بتایا کہ یہی طریقہ آپ کی آخری رسومات کا ہے دیکھا پیارے دوستوں آپ نے کس طرح اللہ پاک نے زمین پر زندگی کی روح کو پھونکا اور یہ ساری کائنات حرکت میں آئی انشاءاللہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لاتی رہوں گی اگر آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تو پھر